میں اسمبلی قواعد و انضباط کار مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر ستر کے تحت یہ پیش ہو چکا ہے اب اس پہ بحث ہے راب سپیکر صاحب انجام چیمین صاحب یہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے لیکن یہ آئینی مسئلہ ہے یہ سٹیٹ آرگنز کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری کا مسئلہ ہے لیکن انتہائی افسوس ہے کہ آئین کی ذمہ داری کو نظرانداز کرتے ہوئے حکومت نے اپنی انکومپیٹینس اور ان ایفیشنسی کو روشن کی طرح آیاں کر دیا ہے اس طرح لگتا ہے کہ حکومت مدھوش ہے اور جب کوئی ہوش میں نہیں ہوتا تو ہر غلط کام کا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں جناب چیمین صاحب آئین کا ایک آرٹیکل ہے 29 اور ایک باب نمبر دو ہے آئین کا جس کو انگریزی میں پرنسپلز آف پولیسی کہتے ہیں اور اردو میں اس کا نام ہے جناب سپیکر صاحب حکمت عملی حکمت عملی کے اصول اس کا جناب چونکہ میں نے پہلے ارس کیا کہ یہ خالصتاً ایک آئینی مسئلہ ہے ایک ذمہ داری کے احساس کا مسئلہ ہے اور یہ آپ دیکھ لیں جناب چیمین صاحب یہاں آئین کی کھل لم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے جس کو آرٹیکل سکس میں جا کر گنا جا سکتا ہے جناب آرٹیکل 29 یہ باب نمبر دو کا ہے میں اردو میں اس لئے پڑھوں گا تاکہ یہ ریکارڈ کا بھی حصہ بنے اور یہ آئینی شک جو ہے یہ آئینی تقاضے یہ پورے نہ ہونے کا اس حکومت کی طرف ایک باقاعدہ جناب چیرمین صاحب ایک باقاعدہ میسج جائے کہ آیا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سن نہیں رہا ہے اس کو سارا پاکستان دیکھ رہا ہے ان کی انیفیشنسی کو اس کو ساری سارا بلوچستان اس انیفیشنسی کو دیکھ رہا ہے آرٹیکل کا 29 جناب چیرمین صاحب نمبر ایک اس باب میں بیان کردہ اصول حکمت عملی کے اصول کہلائیں گے اور مملکت کے ہر شعبے اور حیعت مجاز کی اور مملکت کے کسی شعبے یا حیعت مجاز کی طرف سے کارہائے منصبی انجام دینے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اصولوں کے مطابق جہاں تک کہ وہ اس شعبے یا حیعت مجاز کے کارہا کے منصبی سے تعلق رکھتے ہوں عمل کریں ان اس میں سٹیٹ آرگنز بھی آتے ہیں آثورٹیز بھی آتی ہیں منسٹرز بھی آتے ہیں چیف منسٹر بھی آتا ہے جو بھی سٹیٹ کے آرگنز ہیں وہ سارے اس میں انکلوڈ ہیں نمبر دو جہاں تک حکمت عملی کے کسی مخصوص اصول پر عمل کرنے کا انحصار اس غرص کے لیے وسائل کے محسر ہونے پر ہو تو وہ اصول ان وسائل کی دستیابی پر مشروط تصور کیا جائے گا نمبر تین آپ سپیکر صاحب یہ انتہائی اہم ہے جو اس حکومت کی ذمہ داری ہے ہر سال کی نسبت صدر وفاق کے امور سے متعلق اور ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کے امور سے متعلق حکمت عملی کے اصولوں پر عمل کرنے اور ان کی تعمیل کرنے کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر آئے گا مجلس شورا کا ہر ایک ایوان پارلیمنٹ یا صوبائی سملی کے سامنے جیسی بھی صورت ہو پیش کرے گا اور مذکورہ رپورٹ پر بحث کے لئے قومی سملی یا صوبائی سملی کے جیسی بھی صورت ہو قواعد ضابطکار میں گنجائش رکھی جائے گی یہ جناب سپیکر صاحب یہ حکمت عملی کے اصول ہیں اور حکمت عملی ایک گارڈنگ پرنسیپلز ہیں اس مملکت کو چلانے کے لئے ریاست کو چلانے کے لئے اور یہ سب سے بڑا پرمغز جو باب ہے چیپٹر نمبر ٹو یہ سب سے زیادہ پرمغز باب ہے اس میں جو حکمت عملی کے اصول ہیں جناب چیئرمین صاحب اس حکمت عملی کے اصول کون کون سے ہیں جناب یہ حکمت عملی کا اصول ہے آرٹیکل چھتیس عقلیتوں کا تحفظ یہ حکمت عملی کا اصول ہے آرٹیکل سنتیس جناب چیئرمین صاحب معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ یہ گائیڈ لینڈ پرنسیپلز ہیں یہ حکمت عملی کے اصولوں میں دیا گئے ہیں یہ سارے آرٹیکلز یہ آئین کا حصہ ہے اور اس کی پابندی جو ہے وہ سب پہ لازم ہے اور اس کے بعد آرٹیکل اٹھتیس ہے عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاہ و بیبوت کا فروغ یہ حکمت عملی کا اصول ہے تو اس طرح اس سے آگے جا کر آرٹیکل انتالیس مملکت پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو پاکستان کی مسلحہ افواج میں شرکت کے قابل بنائے گی یہ حکمت عملی کے اصول میں ہے آرٹیکل چالیس عالم اسلام سے رشتے استوار کرنا اور بین لقوامی امن کو فروغ دینا یہ حکمت عملی کے اصول ہیں یہ گارڈنگ پرنسپلز ہیں ایک مملکت کے لیے ایک ریاست کے لیے ایک حکومت کے لیے کہ حکومت یہ جو حکمت عملی کے اصول اپنائے گی تب جا کر وہ اس مملکت کو ایک پائدار مملکت کے طور پہ چلائے گی تو جو آرٹیکل انتیس تین ہے اس کی خلاف ورزی بلکل یعنی بغیر کسی شک کو شبہ کی ہوئی ہے کوئی ریپورٹ یہ دو سال تو ہم ہمیں یہاں ہوئے ہیں کوئی ریپورٹ پیش نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آپ رہے ہیں میرے خیال میں اب تک اس آئینی اور دستوری ذابطوں کے آرٹیکل کی برملا وائلیشن کی گئی ہے جس میں یہ آئین سے غداری کے زمن میں آتا ہے اور آئین سے غداری جناب ایک بہت بڑا جرم ہے جناب چہمین صاحب یہ اگر آئین سے آئین سے کہ آرٹیکل سکس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنصیح کرے تخریب کرے معطل کرے یا التوا میں رکھے یا اقدام کرے یا تنصیح کی زازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا میں رکھے سنگین غداری کا مجرم ہوگا میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک آئینی آرٹیکلز ہیں حکمت عملی کے اصول کی خلاف فرضی ہوئی ہے یہ دیدہ دانستہ ہوئی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آئین کی سنگین غداری ہوئی ہے اور جب آئین کی غداری ہوگی تو پھر نہ حکومت کو حکومت کرنی کی قانونی آئینی حق حاصل ہے اور نہیں یہ حق حاصل ہے حکومت کو کہ وہ اس پہ براجمان رہے اور بے ہوشی کے مدھوشی کی حالت میں وہ بغیر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں مجھے کرنا کیا چاہیئے اس لیے میں ارز کرتا ہوں کہ یہ اس آئین کی غداری کا نوٹس لیا جائے اور جناب چیہمین صاحب یہ جو تمام دس شکے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اس کے ترقی کے لیے اس پہ عمل درامت کے لیے یہ ذمہ داری تھی کہ یہ رپورٹ پیش کی جاتی اب جناب چیہمین صاحب اب اگر صرف آپ آرٹیکل اکتیس کو ملائزہ فرمائیں آرٹیکل اکتیس آئین کہتا ہے رام چیہمین صاحب پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساس تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں فرام کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں یہ آئینی تقاضہ ہے جناب چیہمین صاحب اسی کے بابت سالانہ رپورٹ پیسٹ ہوتی ہے کہ اس سال انسان یہ جو بلوچستان کا معاشرہ ہے یا پاکستان کا معاشرہ ہے اس میں ان کی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کیا کیا مسارف کیے گئے ہیں کون کون سے تجاویز لیے گئے ہیں کس طرف یہ مومنٹ ہوئے اسی طرح تو قوم بنے گی اب جو قوم کا شیرازہ اس وقت بکرا ہوئے جناب چیرمی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آئین کو ملحوز نظر نہیں رکھا جاتا اس آئین پہ عمل نہیں ہوتا اور یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں یہ پرویزن یہ آرٹیکل اکتیس یہ آئین کا حصہ ہے اس کی پابندی کا یہ جو آج بھاگ گئے ہیں اس ہاؤس کو چھوڑ کر ان سب نے اس کا حلف اٹھا ہے کہ ہم اس آئین کی پابندی بھی کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے لیکن پابندی بھی نہیں ہے امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے یہ آئین سے غداری کے مترادف ہے اور جناب چیمہ صاحب اسی طرح بلدیاتی داروں کا فروغ اس طرح یہ اقدامات یہ منصوبات سازی ہم نے کی یہ پلیننگ ہم نے کی یہ طریقہ کار ہم نے وضع کیا اسی طرح جناب چیمہ صاحب اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جو علاقائی اور دیگر مماسل تعصبات ہے قومی وحدت کو اقجا کرنے کے لیے یہ آئین کے پاسداروں کے آئین کے تحت حلف اٹھانے والوں کی ذمہ داری ہے حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے پاکستان میں تعصبات سے پاک پاکستان بنائیں اور پورے بلوچستان میں تعصبات سے پاک بلوچستان بنائیں اس کے لئے کیا خاکہ انہوں نے آج تک پیش کیا ہے اس کے لئے کونسی رپورٹ یہاں جناب کے سامنے آئی ہے اور کونسی رپورٹ اسمبلی کے سامنے پیش ہوئی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور آئین سے غداری کے متقب ہوئے ہیں اسی طرح جناب دیکھ لیجئے معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب ساتھیوں نے مختلف مقامات پر آپ کے سامنے یہ تمام تفاصیل رکھ دیئے کہ بلوچستان کو منشیات کا گھڑ بنایا جا رہا ہے برائیوں کا گھڑ بنایا جا رہا ہے دیدہ دانستہ مختلف فلاکوں کو فوکس کر کے وہاں برائیاں پہلائی جا رہی ہیں جبکہ آئین کا تقاضی یہ ہے کہ معاشرتی اچھائیاں اجاگر کرنا اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنا اس سلسلے میں اس آئینی تقاضی کو کسی بھی صورت میں پورا کیا ہے یا نہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے یہ اسی طرح جناب عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاہ و بیبود کا فروغ کون سا کون سا منصوبہ کون سی رپورٹ آئی ہے کہ بلوچستان کے عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے صرف مہنگائی ہے وہ آسمان پہ ہے غریب وہ اڑ رہا ہے آسمان میں درمیان سے جو متوسط تبتہ ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے اب یہ کیا پالیسی یہ لائے ہیں کس پالیسی پہ وہ بات کوئی پالیسی جناب کے سامنے لائی گئی ہے ہوس کے سامنے یہ کوئی پالیسی لائی گئی ہے تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس پہ اقدامات ہوتے تو آج یہ مسئبت نہ ہوتی اور اگر یہ ساری آئینی پابندیاں یا آئینی تقاضے پورے کیا جاتے تو یہ لوگوں کی جو محرومیاں ہیں لوگوں کی جو تکالیف ہیں وہ رفع ہوتی تو میں جناب سے ایک گزارش کروں گا جناب چیرمین صاحب ان حالات میں جب اپیرنٹلی اس میں کسی ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی دوسری سوچ کی بھی ضرورت نہیں یہ آئین ہے یہ ان کے ذمہ داریہ تھیں یہ پوری نہیں ہوئی ہے رپورٹ کوئی پیش نہیں ہوئے کتنے سالوں سے نہیں ہوئے یہ جناب کے سامنے ہے تو میں جناب کی خدمت میں ارز کروں گا کہ جناب ایک کمیٹی کانسٹریچیوٹ فرمائیں تاکہ وہ یہ پتہ یہ تحقیق کریں کہ دونوں طرف سے ارکان ہوں ٹریجری بینچز کے بھی ہوں اور پوزیشن کے بھی ہوں تاکہ وہ یہ اس کا یہ طریقہ کار کیوں اب تک رپورٹ کیوں پیش نہیں ہوئی نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ حکمت عملی کے اصول جو ہیں پرنسیپل پولیسی اس پہ عمل درامت کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور حکومت سے کہا جائے کہ رپورٹ کیوں نہیں پیش کی گئی اور اس رپورٹ پیش نہ کرنے کی پہداش میں جو آئین کی خلاف فرضی ہوئی ہے اس کی سزا ہونی چاہیے